خیر مقدم ناظرین آپ کو کشمیر کلون میں میں ہوں آپ کا میزوان بشیر آمد خان ناظرین ہم اس وقت زلہ بانڈی پورا میں اور میرے ساتھ ہیں سن کے لوگ ہیں جو بانڈی پورا کا ایک فارفلنگ ایریا ہے یہ لوگ بیسک فیسلٹی سے محروم ہیں وہاں پر گاڑی نہیں جا رہی ہے اور وہاں پر جو میڈیکل عملہ ہے وہ بھی وہاں پر نہیں ہے ناظرین جانے کی پوری کوشش کریں گے انہی لوگوں سے جناب کیا نام ہے آپ کا میرا نام گلام نبی کیا مشکلات ہے آپ کے ہمیں یہ بہ بس وہاں کوئی چالو ہے نہیں ہے کچھ آوارہ گاڑیاں جاتی ہیں وہ بھی اپنی من مرضی پر کرایا بھی لیتی اور ریٹرن سو رفیہ لیتی ہم لوگوں سے ہمیں بہت مشکل ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اسپتال میں بچیری ایک لڈی کام کرتی وہ بھی آتی ہے اور برف بہت برف ہے وہاں تو ہمیں بہت مشکل ہے اسپتال ہے ہمارے گاؤں میں مگر ڈاکٹر کوئی وہاں نہیں ہے ہمیں بیمار نیچے آلوسیہ لانے پڑتے ہیں اس میں چار پائی پر اٹھا کر کے بہت مش ہونا چاہیے وہاں کیوں پہلے ڈاکٹر رات کو رہتے تھے ہم مجبور ہیں آج تو ہماری اپیل اگورمنٹ سے کہ ہمارا یہ مسئلہ حال کریں اور ہماری جو گاڑیاں وہ بھی ہونا چاہیے ہمیں بہت مشکل ہے اگر کتہ کرائے لیتے ہیں آپ کو رہ المسلہ سے کیٹسنcilے لیتے ہیں رٹورن یا سورپیا لیتے ہیں رٹورن میں ایک بند اور ایک بندے کو دیکھ میں ت aerodynamics چھے کلومیٹر وہاں بیلی پورا تھے کیسے چھے کلومیٹر ہے اس میں یہاں میں آرٹیσεہ ساب سے اپیل کرتے ہیں اگر شوبتہ ہے شہی کلومیٹر کو سورپیا تو دیں اگر نہیں تو ہماری ریٹ بھی یہاں فیکسٹ ہونی چاہیے جب کا جناب میرا نام منظور حمد چیچی ہے کیا مشکلات آپ کے مشکلات یہی ہے جو اس بابے نے بات بتائی یہی بات ہم بھی بتانا چاہتے ہیں جب ہمیں گاڑی ہوگی تو پھر ہمیں ڈاکٹر بھی پہنچے گا ہمیں گاڑی نہیں ہمیں گاڑی کی پراورنگ ہے ہمیں آوارہ گاڑیاں ہیں وہ پہلے آپ نے گھر کے کام کرتے ہیں پھر آتے ہیں بولتے ہیں پندرہ سواری دے دو ہم سٹینڈ سے نکلیں گے جب پندرہ سواری ہوگی نہیں تو پھر کسی کو رستے میں رات پڑی ہے چاہے وہ عورت ہے چاہے بچہ ہے پھر اس کو آپ نے گھر تک سفر پیدل کرنا پڑے گا تو اس لئے ہم گورنمنٹ کے آگے گزارش کرنی ہے ہمیں ادھر ایک لڑی ڈاکٹر ہے تو ہمیں ڈاکٹر ہونا چاہیے اسپطال میں رات بھی ہونا چاہیے اور دن بھی ہونا چاہیے کیوں ہم لوگ مر گئے ہمیں کوئی سہارا نہیں ہے ہمیں بھی گھر میں چار آدمی پانچ آدمی بیمار پڑے چکے ہم مزدور لوک ہیں ہمیں کوئی نوکری نہیں ہے کوئی ہمیں فضلٹی نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوئی دکانداری نہیں ہے کوئی بیجنس نہیں یہ وہی لوگ ہیں ناظرین جو کی فار فلنگ ایریا میں رہتے ہیں کہتے ہیں کہ بینلی پورا سے کیٹسن تک ہمیں چھے کلومیٹر میں سو روپیہ ایک بندے کو کرایا بھرنا پڑتا ہے اور وہاں پر جو اپنی منمرضی کے مطابق وہ ڈریور حضرات سرویس چلاتے ہیں جب ان کا مان کرے گا تب ہی وہ سرویس چلائیں گے لیکن یہاں پر دوسری بات ہم کریں گے میڈیکل جو ہے وہ ان کی جو فیسلٹیز ہے ڈاکٹر صاحبان ایک ہی لیڈی ڈاکٹر وہاں پر ہے لیکن یہ ان لوگ کی یہی منشاہ یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر دن رات ڈاکٹر صاحبان تائینات رہنا چاہیے کیونکہ وہاں پر انہیں نیچے آلوسا یا بینلیپورا تک چار پائی پر اپنے مریض کو لانا پڑتا ہے کبھی مشکلات سے یہ لوگ دو چار ہیں اب یہ دسٹک ایڈمیسٹریشن آٹیو بانڈیپورا سے ہی گزارش کرتے ہیں کہ فیل فور ہماری اور بھی توجہ دی جائے تاکہ ان لوگوں کے جو مشکل ہے ان کا ازالہ ہو جائے گا کامرمین مرفضل کے ساتھ بانڈیپورا سے میں بشیر احمد Rakip Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for competitive exams LLB, CLAT, AMU, JMI, DU, CU, KU, CA, CS, IMBA, BBA and more visit Rakip Sir's Excellence Paripura Srinagar call on 9622-88833-9469-88833